موسیقی ایک بار پھر نووہ سٹی پشاور پیز ون ہم نے سوچا کہ پہلے ویڈیوز ہم نے کیے ایونٹ تھا ایونٹ پہ ہم آئے آپ لوگ کے ساتھ لوکیشن شیئر کی سائیڈ وزٹ ایڈ کیا اور آج ہم کیوں نہ تھوڑا سا خود جا کے آپ کو وزٹ کروائیں کہ ایونٹ کے بغیر بھی یہاں پہ عام جنتہ بھی آ رہی ہے اور سیکیورٹی کے فرائز بھی پورے آپ اتاب سے سر انجام دیے جا رہے ہیں سیکیورٹی کی گاڑی ایویلیبل ہے دو دو سائیڈ پہ ویری الیکٹیب رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مین روڈ پہ ہے مین چار سدہ روڈ ہے یہ جی فرنڈ اب دیکھ رہے ہیں بڑا معروف روڈ ہے مشہور و معروف روڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے میرے چار سدہ ٹور پلازہ ایم ون اسلامباد کے لیے آپ یہاں سے ان ہوں گے اور آپ سیدھا اسلامباد پہنچ جائیں گے ایم ون موٹر وے پہ لوکیشن میٹر کرتی ہے کہ آپ انویسمنٹ کہاں پہ کر رہے ہیں آپ خربوں کی انویسمنٹ کر لیں وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے مین ایکسیس نہیں ہے مین سٹیز کی ایکسیس نہیں ہے آپ کو نیشنل ٹریول یا انٹرنیشنل ٹریول کی ایکسیس نہیں ہے آپ کی انویسمنٹ پارے گئے آپ نے پیسے ڈبو دیئے ہیں آپ تھوڑی انویسمنٹ کر لیں چند لاکھ روپے کی انویسمنٹ کر لیں بیسک ایکسس کے ساتھ کر لیں جہاں پہ آپ کو نیشنل ٹریول کی ایکسس ہے انٹرنیشنل ٹریول کی ایکسس ہے مین روڈ ہے بیسک نیڈز ہیں اگر تو یہ چیزیں ساری ہیں تو پھر آپ ایک لاکھ رپے کی بھی انویسمنٹ کرتے تو آپ کی انویسمنٹ ہنڈر پرسینٹ آپ کو ریٹن دے گی بڑا آؤٹ کلاس ریٹن دے گی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے تو انویسمنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا چیزوں کو سوچ سمجھ لیا کریں لوکیشن وائز دیکھ لیا کریں این او سی اپرووڈ ہے ڈاکومنٹیشن کے حساب سے دیکھ لیا کریں مین روڈز کے حساب سے دیکھ لیا کریں جیٹی روڈ رنگ روڈ اس کے بعد ایم موٹر وے اس کے بعد ائرپورٹ یہ بیسک نیڈز ہیں اس کے بعد پانی بجلی گیس ان کے بغیر آپ زندہ نہیں ہیں کسی پروجیکٹ میں چاہے وہ سٹارٹنگ کے سٹیج پہ ہے اور اس کے پلان میں یہ ساری چیزیں ہیں ہیں تو بیسٹ ہے آپ ضرور انویسمنٹ کریں اگر پلان میں یہ چیزیں نہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تھوڑے ٹائم بعد اس میں دم خم نہیں ہے فارغ ہو جائے گا ٹائمز آیا ہوگا تو پھر انویسمنٹ کرنے کا کوئی تو فائدہ ہی نہیں ہے نووہ سٹی ایک آؤٹ کلاس ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بہترین انوائرمنٹ ہے آؤٹ کلاس بنے گا انٹرس بتا رہی ہے اس کی کہ اس کے جو ڈیویلپر ہیں وہ بڑے شاندار ورک کریں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو کام کی سپیڈ ہے جو ورکنگ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو سائیڈ پہ مشینری وارٹ ٹنکس بغیرہ ورکنگ میں نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیویلپر ہنڈرڈ پرسنٹ ہو رہی ہے لینڈ بھی ہم آپ کو وزر کروا چکے ایک ویڈیو میں پورا ایریا آپ دیکھ چکے ہیں ایمٹ آپ دیکھ چکے ہیں انو سی کے انو سمنٹ آپ سن چکے ہیں اس کے بعد ریٹ ریوائز ہو چکے ہیں یہ بھی آپ کے علم میں ہو گا اوکٹا مارکٹنگ کے پاس اب بھی کچھ سپیشل پلوٹس کچھ لیمٹیڈ انیونٹری نووہ سیٹی پشاور کی موجود ہے اگر آپ انو سمنٹ کرنا جا رہے ہیں تو دیر مت کریں ہمارے اس دیئے کے نمبر پر کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ